لوٹا لوٹا بھئی اچھاہت علی کیا کر رہا ہے بھئی اچھاہت علی خان بھئی تو آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ہمارے چاہت فتح علی خان جو لندن سے بیٹھے ہوئے اور عجیب و غریب نئی نئی چیزیں جو ہے لانچ کرتے رہتے ہیں ان کی نئی نئی ویڈیو آتی اور وہ ٹرینڈ پر چلی جاتی ہے کچھ بھی وہ بولتے ہیں کچھ بھی وہ لکھتے ہیں یا کچھ بھی وہ کرتے ہیں تو وہ ٹرینڈ پر چلا جاتا ہے جس طرح انہوں نے سب سے پہلے ان کی فرسٹ ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی وہ پی ایس ایل کی اوپر انہیں ویڈیو بنائی تھی ویڈیو اتنی گھٹیتی بس وہ کہہ رہے تھے کہ میری ویڈیو آ رہی ہے میرا سونگ آ رہا ہے میرا سونگ آ رہا ہے میرا سونگ آ رہا ہے لیکن سونگ ویڈیو کچھ بھی نہیں آیا صرف آیا یہ کہ بس وہ صرف مار رہے تھے پھینک رہے تھے اور اسی طرح ابھی ان کا جو ایک سونگ آیا ہے سونگ تو نہیں کہہ سکتے اس کو ایسی فضول ہی کہہ سکتے جو کچھ بھی آپ کو آتھو کہے وہ انہوں نے آج لانچ کر دیا اور وہ اتنی گھٹیتی قسم کی ویڈیو ہے وہ بھی ٹرینڈنگ ہو گئی ہے اور وہ بھی جو ہے فیمس ہو گئی ہے تو جس طرح کی ان کا سونگ ہے یہ لوٹا لوٹا یہ لوٹا چوٹا لوٹا بڑا لوٹا موٹا لوٹا ہر قسم کا لفظ انہوں نے حضما دیا ہے اور بول دیا ہے اس میں ای ٹنگ وہ پولیٹیشن کی اوپر بات کر رہے ہوں گے یا پھر ویسے ہی کچھ سے پھینک رہے ہوں گے کیونکہ آج کل پولیٹیشن میں بہت زیادہ لوٹے آ چکے ہیں ہمارے پاکستان میں موسلی جو ہر طرف آپ کو لوٹے ملے گئے لوٹے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کی سائیڈ پہ ہے تو کل کسی اور کے سائیڈ پہ ہو جائے گا اس کو لوٹے کہتے ہیں ہماری پاکستان میں تو پاکستان میں یہ آج کل پولیٹیشن میں چل رہا ہے کوئی لوٹا ہے تو کوئی کیا ہے کوئی برتن ہے کوئی پیالا ہے کوئی کچھ بھی ہے چل رہا ہے لیکن ان کی جو یہ نیو سونگ جو ان کا نیا سونگ آیا ہے یہ لوٹے لوٹے کی اوپر ہے اور کافی ٹرینڈنگ ہے ان کو سونگ آتا نہیں ہے بیسے بیسیکلی بٹ یہ فیموس ہو جاتے ہیں فیم اس لیے کہ ان کو مطلب ہیڈ سے ان کو فیم ملتا ہے جس طرح میں نے آپ پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کی تھی اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو جس طرح جسٹن بیبر تھا فاسٹ ان کا سونگ آیا تھا تو وہ ہیڈ وطبہ ڈس لائک کی وجہ سے مشہور ہواتا تو ان کا بھی یہ حال ہے ای ٹھیک انہوں نے ان کو اپنا آئیڈیل رکھے اپنی ویڈیو بناتے ہیں یہ جو چاہت فتحلی خان ہے